شفیق الرحمن علوی اسلامیک سکالر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے ہیائی پھیلے تو ان کے لئے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے موضوع سامین آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی افسوسناک بات کرنے جا رہا ہوں اور یہ واقعہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہونے والا اسلام آباد کی ایک نیجی یونیورسٹی میں ایک انگلیش کے پیپر کے اندر ایک تیچر نے جو سوال درج کیا ہے اس پر ذرا غور کریں کہ وہ ایک دو بہن بھائیوں کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ جنہوں نے ایک بالکل ہی غیر اخلاقی کام کیا اور وہ سوال اٹھا کر اس پیپر کے اندر درج کیا جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین پر موجود ہے کہ اس نے سوال کے بعد یہ سوال کیا کہ بتائیے کہ یہ انہوں نے درست کیا ہے یا غلط اور اپنے تجربات شیئر کیجئے تو بتائیے یہ ہماری یونیورسٹیوں میں ہمارے کالجز میں کیسی تعلیم دے جاری ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تعلیمی داروں کے اندر یہ بے حیائی اور فہاشی پھلائی جاری ہے اور ساتھ ساتھ جو ہمارے اوپر مصیبتیں اور پرشانیاں آتی ہیں مہنگائی کا سراب ہے اس طرح کی اور پرشانیاں اور مصیبتیں ہیں تو ہم روتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تعلیمی داروں کے اندر تو پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ جو اللہ تعالی نے خود کہا ہے کہ جو بے حیائی اور فہاشی پھلاتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان کے لئے دردنات عذاب ہے تو یہی وجہ ہے جو ہم پر مصیبتیں پرشانیاں اور آزمائشیں آتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے اور حکومت پاکستان کو ضرور اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ ہمارے تعلیمی داروں میں پڑھنے والے تعلیموں کے اندر یہ کس طرح کی باتیں پھلائی جا رہی ہیں اور یہ کس طرح کے سوارات ان سے کیے جا رہے ہیں کیا کس سے ہماری تعلیم حاصل کرنے والے یا ہمارے تعلیم بڑے ہو کر وہ اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوں گے یا فہاشی اور بے حیائی اور اوریانی کو پھلائیں گے تو اس پر ہمیں بحیثیت قوم سوچنا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں کو اس کا نوٹس لینا ہے تو ہم یہ اپیر کرتے ہیں ان سے کہ اس کا ضرور نوٹس لیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ